بسم اللہ الرحمن الرحیم استمبول مصنف محمد سعید حرف آغاز استمبول ایک تاریخ بھی ہے اور ایک کہانی بھی تاریخ یہ اس دور کی ہے جب سہرہ کا سینہ نور اسلام کی تجلیوں سے روشن ہو گیا تھا اور ریت کا ذرہ ذرہ اپنے کناروں سے باہر آ کر ہر سو بکھر گیا تھا یہی وہ وقت تھا جب خوش قسمتی مسلمانوں کی قدم چومنے لگی تھی اور اس وقت نہ تو کرتبہ اور غرناطہ کی فصیلیں ان کے حملوں کے سامنے بلند رہ سکی اور نہ ہی مدائن، کاہرہ، دمشق اور بیت المقدس کے دفاعی انتظامات ان کا راستہ روک سکے تھے اور آخر یہ طوفانِ قسطنطنیہ کی دیواروں سے آٹک رہے یہ تھوڑی دیر ان دیواروں کے سائے میں رکھے اور پھر انہی قدموں اپنے کناروں کی طرف پلٹ گئے لیکن واپس جانے سے پہلے جس پیام کے وہ امین تھے اسے وہ ترکوں کے سپورٹ کر گئے استمبول وہی کہانی ہے جو ترکوں کی اس تاریخ کو آگے لے کر چلتی ہے اور قسطنطنیہ کی فصیلوں کی گرد گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہے اور اگر پل بھر کے لیے ہم وقت کے اس بہتے دھارے سے اپنی نظریں ہٹائیں تو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کے دروازوں پر دستک دینے والے یہ عثمانی ترک دراصل اس عظیم ترک قبیلے کی ایک شاکھ ہیں جنہوں نے چنگیزیوں سے نا صرف اشیاء کوچک کی ایک ایک انچ زمین واپس لے لی بلکہ وہ بہیرہ روم کے سارے مشیقی اور جنوبی ساحلوں پر بھی فرماروائی کے پرچم لہراتے رہے اور ان کے لیے بہیرہ اسود نے ایک ایسیت گھرلو طالب کی حیثیت اختیار کر لی جس میں وہ دن رات اپنے دشمنوں کا شکار کھیلتے تھے اور آخے کار انہوں نے کریمیا کے علاقے میں خانِ آزم چنگیز خان کے جانشینوں کو فیصلہ کن شکست دے کر صدیوں تک اپنا غلام بنائے رکھا یہ وہ زمانہ تھا جب ترک بغداد میں حارون اور ہلاکوں کی مسند پر متمکن تھے اور وہ نہ صرف سلجو کی مقبوضات کے مالک تھے بلکہ صلاح الدین ایوبی کی ساری سلطنت اور وادی نیل پر بھی ان کا ہی قبضہ تھا سچی بات ہے عربوں کا وہ سارا علاقہ جن پر منگول قابض تھے اب ترکوں کے ہاتھ میں تھا اور ان کے گھوڑے اس وقت یورپ کی زمین کو اپنے سموں سے پامال کر رہے تھے تاریخ نے اپنا رخ کئی بار بدلا اور آخر یہ محمد ثانی پر آ کر رک گئی جس نے ایک بار کہا تھا مجھے کسٹنطنیہ کی دیواروں کے نیچے خیمزن ہو کر جو خوشی نصیب ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میں حیران ہوں کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے گا اس وقت میری خوشی کا کیا علم ہوگا یہ وہ جگہ ہے جس کی تخصخیر کے لیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عیوب انصاری نے ایک رکاب میں پاؤں رکھا تھا یہ وہ شہر ہیں جہاں میرا پردادا سلطان بایزید دیلدرم اور میرا باپ مراد مدتوں قسمت آزمائی کرتے رہے لیکن یورپ اور ایشیا کہ دشمنوں نے انہیں کامیابی سے ہم کنار ہونے کی محلت ہی نہ دی لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہی کامیابی مجھے قسطنطنیہ کے مناروں اور صوفیہ کے گمبدوں سے اپنی طرف بلا رہی ہیں اور آخر وہ دن آ گیا جب اسی محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے قسطنطین آزم کیسر ایمینوئل تک کے تمام رومی سلاتین کے دور کو نہ صرف اپنے پاؤں تلے پامال کر دیا بلکہ ہلالی پرچم کی راہیں بھی اس پر ہمیشہ کے لئے ہموار کر دی پہاڑیوں کی گود میں آباد یہ شہر پانچ سو برس تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بنا رہا پھر اس کا اسلامی نام استمبول رکھ دیا گیا استمبول جہاں ایشیا ختم ہو جاتا ہے اور جہاں سے یورپ کی حدیں بھی شروع ہوتی ہیں اور پھر جب سینڈ پیٹر اور سینڈ صوفیہ کے شہر کسٹنطنیہ کے گمبدوں مینار سے پانچوں وقت ازانیں گوجتی ہیں تو فضائے محمد فاتح کو سلام کہتی ہیں اسی نے اس خواب کی تعبیر تلاش کر لی تھی جسے سہراؤں میں پلنے والے مسلمانوں نے آٹھ سو برس قبل دیکھا تھا وہی ان کے پیام کا امین تھا اور وہی یورپ کا فاتح قرار دیا گیا استمبول کے مصنف محمد سعید نے اس کتاب میں نہ صرف کسٹنطنیہ کے مدو جذر پر نظر رکھی بلکہ اس نے ترکوں کی شاندار تاریخ کو بھی پیشے نظر رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ناول کی سائی دلچسپیوں کو بھی اوجھل نہ ہونے دیا ناول کا یہ انوکھا انداز اگرچہ بے مسل تو نہیں کہا جا سکتا مگر آپ اسے ایک کامیاب کوشش ظہر کہہ سکتے ہیں ایسا اسلوب بیان جو وہ الجزائر اور سکلیا میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں پہلا باب معاہدہ زیجدین بوڑا پسٹ میں شاہی محل کے سینٹ نکولاس کے چوک میں ولاڈی سلاس کی طرف سے سلیوی مجاہدوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اور کارڈینیل جولین اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا بوڑا کی سائی آبادی زرک برک لباس پہنے شہر کے ایک ایک زردے کو رشت جنت بنا رہی تھی ہنگری کی حسین اور جوان عورتیں جب اپنے ہاتھوں میں رنگینوں موتر پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں اور ہنگری کے ریشمی پرچم لہراتی جولین کے قریب سے گزرتیں تو وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا برکت دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ان کے شوق کی آگ بھرکانے کے لیے اپنے چہرے پر تقدس کے آثار تائی کرتا اور پروکار آواز میں ایک آدھ پرجوش فکرہ بھی کہہ جاتا جسے سن کر ان لڑکیوں کے رخصار گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ سرخ و سفید ہو کر دمک اٹھتے وہ مسکراتی اور اپنے رنگین ڈھیلے ڈھالے لباس سنبھالتی پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتی بوڑا کی قسمت اچانک جاگ اٹھی تھی آج یہاں بریعظم یورپ کا وہ متحدہ سلیبی لشکر داخل ہونے والا تھا جس نے پورے دو سو سال کی مسلسل زلط و ناکامی حظیمت اور شکست کے بعد عثمانی ترکوں پر پہلی بار فتح پائی تھی اس غیر متوقع فتح کو ایک تاریخی یادگار بنانے کے لیے ہنگری کے نامور سلیبی مجاہد سجیسمنٹ کا نابالک ودی اہد ویلاڈی سلاس پاپائے روم پوپ یونی فیس نوہم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین اور کسٹنطنیہ کے کیسر مینوئل کا ایلچی ان سلیبی مجاہدوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے جہاں ایسی نامور اور معزز ہستیاں اپنے ہاتھوں سے کوچہ و بازار کو سجا رہی تھی وہاں شہریوں کا ذوق و شوق ریکھنے سے تعلق رکھتا تھا جن عورتوں کے بیٹے بھائی اور خاون اس جہاد سے فتح مند واپس آ رہے تھے انہیں آج ایسے پھولوں کے انتخاب میں انتہائی دشواریاں پیش آ رہی تھی جنہیں ہاروں میں پرویا اور گلدستوں میں سجایا جاتا جولین عقیدہ پرست رومن کیتھولک عورتوں کے انجذبات کو اور زیادہ ہوا دے رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ آنے والی لشکر کا احساس سانگار استقبال کیا جائے جسے دیکھ کر ان کمزور دل مسیحیوں کی تن بدن میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھیں جو اس سلیبی جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اس کی خواہش تھی کہ ایسی مبارک تقریب پر زیادہ سے زیادہ نوجوان جمع کیے جائیں اور انہیں موقع دیا جائے کہ فتح مند لشکر اپنے ساتھ میدان جنگ سے جرت و شجاعت اور عصار و قربانی کی جو ناقابل فراموش داستانے لا رہا ہے وہ انہیں غور سے سنیں تاکہ ان کی رگوں میں بھی مسیحی خون جوش مارنے لگے اسے یقین تھا کہ ترکوں کے خون سے رنگین نیزے اور تلوار نوخیز مسیحی نسل کے دل سے اس خوف و حراس کو دور کرنے میں بڑی مدد دیں گی جو دو صدیوں کی مسلسل ناکامی اور غلامی کے بعد ان کے خون کا جزو بن چکی تھی جولین جب ویلارڈی سلاس کے ساتھ شام کے کھانے کے لیے محل میں داخل ہوا تو اس کی نظر تیزی سے ان لوگوں پر مرکوز ہو گئیں جو صف و صف اس کے استقبال کی خاطر سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے تھے ان میں سے ایک بیس بائیس برس کی ایسی دو شیزہ بھی تھی جس نے ایڈی سے شانوں تک سیاہ ماتمی لباس پہن رکھا تھا جولین جب اسافے کے لیے کسی کے سامنے سے گزرتا تو محل کا ایک ملازم بلند آواز سے اس شخص کا نام اور منصب بتاتا پاپائے روم کے نمائندے جولین کو اس قدر قریب دیکھ کر موزز مہمان اس کے سامنے جھک جاتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا اور اس نے بڑی عقیدت و احترام سے بوسا دیتا جولین اگرچہ ان لوگوں سے مسافہ کر رہا تھا مگر اس کی نظر بیس برس کی اس دو شیزہ کے چہرے پر مرکوز تھی جس کے حسن و شباب کی تپیش وہ خود بھی محسوس کرنے لگا تھا چلتے چلتے جب وہ اس دو شیزہ کے سامنے آیا تو محل کا نقیب چلا اٹھا کوہستان بلکان کی سرحدی ریاست ستارہ کے مرہوم نواب لوشواستی کی مظلوم صاحبزادی نواب لوشواستی بلگراد کی جنگ سے کچھ پہلے ترکوں کے ساتھ ایک سرحدی جھڑپ میں شہید ہوئے تھے نوابزادی تھیوڈورا یہ جذبہ لے کر بوڑا آئی ہے کہ سلیب کی تظلیل کا بدلہ لے تھیوڈورا نے لمحہ بھر کے لیے جولین کو دیکھا اور جولین نے تھیوڈورا کو اس کے بعد تھیوڈورا جھگ گئی جولین نے مخصوص روحانی انداز میں ہاتھ بڑھایا جو محسوسی طور پر کام پرہا تھا تھیوڈورا نے جب یہ کامتا ہوا ہاتھ ایک مخصوص عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو اس لمس کے ساتھ ہی ایک تیز برکی رو جولین کے رگو ریشے میں دوڑ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھوڑا لی تھیوڈورا نے اپنے سرخ ہونٹ اس پر رکھ دیے جس کے اثر سے لمحہ بھر کے لیے جولین کے خون کی گردش موتل ہو کر رہ گئی اور اگر تھیوڈورا اپنی فطری حیاء کے باعث اجلت سے کام نہ لیتی اور اگر وہ جولین کے ہاتھ ستے ہونٹ تیزی کے ساتھ الگ نہ کر لیتی تو جولین لازمی طور پر ایک بے جان لاش کی طرح اس کے قدموں میں گر جکا ہوتا جولین نے تھیوڈورا کی شخصیت اور اس کی قربت کے انقلاب انگیز اثر سے بچنے کے لیے دوسرے مہمانوں سے ملاقات کی آر لی اور یہاں سے فارغ ہوتے ہی کھانے کی میز پر نو عمر ولاڈی سلاس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا کھانے کے دوران میں جولین کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی تھیوڈورا نہ صرف اس کی جذبات و محسوسات بلکہ اس کے آساب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ بیس بائیس سال کی ایک وستانی دوشیزہ محلک بارود کے اس امبار کی حیثیت رکھتی ہے جسے اگر سلیکے کے ساتھ استعمال نہ کیا گیا تو وہ بزاتے خود مسیحیت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتی ہے اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سینٹ نکولاس چوک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بہانے بہار چلا گیا جولین جب وہاں پہنچا تو چاندنی میں کام ہو رہا تھا مگر اس نے کام کرنے والوں کی حمد بڑھانے کیلئے کہا دوستوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم آج اس لشکر کے استقبال کا فخر حاصل کر رہے ہو جسے یورپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ترکوں کو شکست دی ہے میری تمنا تھی کہ ہم اپنے ان مجاہدوں کیلئے بوڑا کی ایک ایک روش ایک ایک راستے کو اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں سے سجاتے اور یہاں کے ایک ایک ذرے کو اپنی مصررت انگیز امنگوں کا آئینہ بنا دیتے تاکہ آنے والوں کو یقین ہو جاتا کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کیلئے دشمن کے نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنتے ہیں جو عیسار مروت اور محبت کی جذبات سے بلکل بیگانہ نہیں ہیں جولین کی باتوں سے کام کرنے والوں کی دل میں تازہ امنگ اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا سینکڑوں شمائیں روشن ہو گئیں آدھی رات تک بڑا میں کام ہوتا رہا اور شہر کے ذرے ذرے سے زندگی مصررت اور جوانی کے چشمیں پھوٹنے لگے بعض دوگ تو کام کرتے کرتے اس قدر تھک گئے تھے کہ آرام کیلئے گھروں تک نہ جا سکے وہ سریبی لشکہ کے انتظار میں وہیں لیٹ گئے اور جولین سارے شہر کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر شاہی محل واپس آ گیا ہنگری کا دارور حکومت اس وقت امن و سکون کے جھولے میں جھول رہا تھا رات کے سکوت نے ہر شہر کو مدھوش کر دیا تھا مگر جولین کی حسرتیں اور ارمان تڑپ رہے تھے اس کے تصورات کا سلسلہ بہیرہ روم کے جنوب مشیقی کنانوں سے نکل کر ادرنہ ایریان اوپل اور فلسطین کی سرحدوں تک پھیل گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی ادرنہ سلطنت عثمانیہ کا دارور خلافہ مسخر ہو گیا سرزمینہ یورپ میں عثمانی پرچم ہمیشہ کے لئے سر نگو ہو گیا مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی بری شاہرہ کے صدر دروازے کی چابیاں مسیحی مجاہدوں کی قبضے میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی جولین کے پردہ ذہن پر ایک پوری تاریخ ابر آئی گزشتہ سات سو برس سے بہیرہ روم نے سلیف کا ساتھ چھوڑ دیا تھا پوری چھٹی صدی میں جس سمندر کی لہریں مسیحی بیڑے کو عقیدت و احترام سے اٹھ اٹھ کر چمتی تھی اب انہی لہروں کے کفن میں چھپ کر یہ بیڑا بہیرہ روم کی گہرائیوں میں مادوم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اسلامی بیڑے نے لے لی تھی جولین کو یہ بھی یاد آ رہا تھا گیاروی صدی میں جب چنگیزیوں نے سلطنت عباسیہ کو تباہ کر دیا اور اس کے کھندروں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں اُبھرنے لگیں اور جب عالم اسلام ٹوٹی ہوئی تذبیر کے دانوں کی مانند اس طرح منتشر اور پراغندہ تھا کہ مرکزیت کا تصور تک ناممکن تھا اس وقت یورپ نے قدیم مشیقی بردی شاہرہ کے اس دریے قسطنطنیہ سے انتاکیہ شام اور فلسطین تک پہنچنے کی کوششیں شروع کر دی اور گیارویں صدی کے بعد تمام سلیبی جنگیں اسی شاہرہ پر لڑی گئیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب بہیرہ روم آہستہ آہستہ اسلامی بیڑے سے بیگانہ ہو رہا تھا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا مغرب جس بردی شاہرہ کو اپنی ملکیت تصور کر رہا تھا اس پر جانا کہ گمنام قبیلہ عثمانی ترکوں کے نام سے آباد ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہ صرف اس شاہرہ پر قبضہ کر لیا بلکہ درہ دانیال میں گیلی پولی کے مقام پر اپنی بحری چوکی ڈال کر بہیرہ روم کی دربانی کرنے لگا اور گزشتہ سو برس سے یورپ کوئی اتنی محلت ہی نہ دی کہ وہ متحد ہو کر فلسطین کی طرف پیش قدوی کے خیال کو عملی جامع پہنا تھا ماضی کے وسیع سہرہ سے نکل کر اب جولین کا طائرہ خیال حال کی فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا وہ سوچنے لگا آج سے دو ست سال پہلے انلس کی بھی بھائینا یہی حالت تھی جبلتارک سے کوہستان پیرنیز تک اسلامی پرچم رہرارہ تھا ناربون، بورڈیو، تورس اور پویٹیرس میں عربوں کے گھوڑوں کی چرہ گاہیں بن چکی تھیں خصوصیت کے ساتھ غرناطہ اور عشبیلیہ میں تو اسلامی اقتدار کی بنیادیں اس طرح استوار ہوئی تھیں کہ متحدہ یورپ اپنی نجات سے مایوس ہو چکا تھا یاسو ناومیدی کے اس طوفان میں کماری ماں نے کشتالہ میں ازابیلہ نامی ایسی مذہب پرست مسیحی شہزادی پیدا کر دی جس نے آخر کار سارے اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر کے دم لیا شاید بلکان بھی کوئی ایسی ہی دوشیزہ پیدا کر دے جو اپنے شولہ احساس کی تپش سے بلکانیوں کی دل گرما کر انہیں آزادی اور خودمختاری کی شمع کا پروانہ بنا دے اور اس کے ذہن کے افق پر اس خیال کے ساتھ ہی ایک روشن ستارہ چمک اٹھا جسے اس نے تھیوڑورا کے لباس میں دیکھا تھا رخ موڑ دیا تھا جولین کو امید تھی کہ اسی طرح تھیوڑورا بھی جون ہنیاری کے ساتھ مل کر بلکان کی تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گی نا جانے وہ نین کی آغوش میں یہ خواب دیکھ رہا تھا یا عالم بیداری میں کچھ بھی ہو اس کا خواب انتہائی حسین تھا بعد نسیم کی جھونکے بوڑا کے سوئے ہوئے عوام کیلئے انتہائی مصررت انگیز پیغام لارے تھے سربیہ بوزدیا ویلاشیا پولینڈ اور ہنگری کے سازندوں نے فتح اور شادبانی کا ایسا راکھ چھیڑا جسے ریاست حائی بلکان کی آبادی تقریباً بھولا چکی تھی جولین ایک دم اٹھ بیٹھا سلیبی لشکر ابوڑا کی دیواروں کے قریب آ چکا تھا اور رات کے آخری لمحات میں ان جنگی سازوں کی دھیمی دھیمی لے سے کچھ اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا آسمانی بادشاہت کے زمین کی طرف منتقل ہونے کا وقت آ پہنچا اور خداوند یسو مسیح کماری ماں کے ساتھ عظمت و جلال کے تخت پر بیٹھا روح القدس اور ہوروں کے جلو میں آسمان سے آہستہ آہستہ ہنگری کے دار الحکومت میں اتر رہا ہے جولین اس آواز سے متاثر ہو کر اپنی ذات سے بے پرواہ ہو گیا مگر ایسے عالم میں بھی تھیوڈورا اس کی نظروں میں پھیر رہی تھی وہ تیزی سے اٹھا اور خدمتکار سے کہا تھیوڈورا کو بلالاؤ اور جب تھیوڈورا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو جولین نے اس پر بھرپور نگاہیں ڈالی وہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر پا رہا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھا مسکرائا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا بڑا اس اب تک بیدار ہو چکا تھا جولین اور تھیوڈورا دول حکومت کے صدر دوازے کے قریب شہر کی پہلی عمارت میں آگئے جنگی باجوں اور آواز اب فضیل کے ساتھ تکرانے لگی جس کی صدائے بازگرشت میں عوام نے اپنے پرجوش ناروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا اور جب ذرا سکون ہوا تو جولین نے شاہی محافظ دستے کے سردار کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنا شروع کیا سلیب کے پرستاروں آج کے دن بڑا کی تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد رہے گا اور سچ پوچھئے تو میں نزدیک بوڑا کی اہمیت کسی طرح روم سے کم نہیں یہ بریازم یورپ کا وہ خوش نصیب شہر ہے جس میں آج فتامد مسیحی مجاہدین کا پہلا دستہ داخل ہو رہا ہے اور ہنگری آج اپنی خوش نصیبی پر جس قدر فخر کرے کم ہے کیونکہ وہ سلیبی جاماز جس نے یورپ کے متحدہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ترکوں کو زبدت شکست دی ہنگری ہی کا فرزند ہے آو آگے بڑھو اور اس مجاہد کا استقبال کرو جس نے مسیحیت کی لاج رکھ لی اور جس نے سلیب کو بچا لیا ناروں کی گونج میں صدر دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ہنگری کی آہن پوچھ سپا کا ایک مختصر سا ہراول دستہ اپنے رنگین پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہوا جس کے پیچھے سربیا بوزنیا ویلاشیا اور پولینڈ کے چھوٹے چھوٹے دستے رومی تبل کی تھاپ پر قدم رکھتے بڑی شان سے چلے آ رہے تھے سب سے پہلے جولین نے پھول برسائے اس کے بعد عورتیں اور بچے اپنی اپنی جھولیاں خالی کرنے لگے ان دستوں سے کوئی سو قدم پیچھے ترک جنگی قیدیوں کی کتارے نظر آنے لگیں سالار مجید سب سے آگے تھا مسیحیوں نے قدیم رومی رسم کے مطابق اس کی گردن میں اتنے بھاری توق ڈال رکھے تھے جن کے بوجھ سے اس کی کمر جھک گئی تھی اس کا سارا اسلحہ عثمانی پرچم میں لپیٹ کر اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا اور اس کے پاؤں میں ایسی وزنی بیڑیاں پڑی تھیں جنہیں وہ بڑی مشکل سے گھسیٹ کر آئے سا حصہ چل رہا تھا مجید کے پیچھے تقریباً بارہ ہزار ترک جنگی قیدی مال غریمت کا سارا سامان اپنے سروں پر اٹھائے ندامت سے سر جھکائے تھکے ہوئے بیلوں کی طرح بڑا پسٹ میں داخل ہو رہے تھے جو لوگ بے پناہ مسررت سے بے خود ہو کر فاتح مجاہدوں پر پھول برسا رہے تھے وہ ان قیدیوں کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لئے خاموش ہو گئے ان کے سامنے ایک ایسا بدنصیب شکست خوردہ لشکر تھا جو صدیوں سے ایشیا کے شمال جنوب اور مشرقوں مغرب میں دور دور تک بلغراد کی دیواروں تک فتح کے پھریرے لہرارہ تھا عوام کی خاموشی اس حیبت کی غماز تھی جو فتح کے باوجود اہل بلکان کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی جولین نے برڈا میں مجاہدوں کے اس تاریخی استقبال کا یہ احتمام صرف اس مقصد کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو مسیح کا نام لیوہ ہے اپنی آنکھوں سے ان ترکوں کی آجزی اور بے بسی کو دیکھ لیں وہ آج سلیب کے پلستاروں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ ترک بھی انہی کی طرح گوشت اور پوشت کے بنے ہوئے آدمی ہیں اور جس طرح سکندر کی فتح کی ہوئی سلطنت یا رومت القبرہ کی عظمت تباہ ہو کر رہ گئے بلکل اسی طرح عثمانی سلطنت بھی تباہ ہو سکتی ہے اس نے برڈا کے باشندوں کی افسوسنا خاموشی سے متاثر ہو کر بلند آواز میں کہا فرزندار نے تسلیس یہ حیرت اور خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں تمہیں شاید ابھی تک اس حقیقت کا یقین نہیں آیا کہ سلیبی مجاہد اپنے ساتھ جس قدر قیدی ہانک کر لے آئے ہیں وہ عثمانی ترک ہیں جن کے باپ دادا بار بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں آج وہ سلطنت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی جس کے بانی نے روم کے مقدس کلیسہ سینٹ پیٹر کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنانے کی قسم کھائی تھی آج کا دن نہ صرف یورپ کی سیاسی بلکہ مذہبی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک یادگار رہے گا آج جو سلیبی لشکر ہنگری کے دارالحکومت میں داخل ہو رہا ہے وہ مسیح کے نام کا محافظ ہے اس کی سلیب کا محافظ ہے تمہارا فرض ہے کہ اس لشکر کا شایان شان استقبال کرو تاکہ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہنگری کے باشندوں نے فتح مند لشکر کو خوش آمدیت کہنے میں بے مثال فراخ دلی خلوص اور عصار کا مظاہرہ کیا جولین کی باتوں نے ہنگری کے عوام کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا جب وہ جھولیاں خالی ہو گئیں اور جو پھولوں سے بھری ہوئی تھی تو عورتوں اور مردوں نے اپنے رمال اور زیورات پھینکنے شروع کر دی اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو قیدیوں پر پتھر برسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان راستوں پر پتھروں اور اینٹوں کے انبار لگ گئے جہاں سے یہ جلوس گزر رہا تھا اس سنگباری کے نتیجے میں قیدی زخمی ہو گئے اور قدم قدم پر ان کے خون کے چینٹے دکھائی دینے لگے قیدیوں کے پیچھے بھی ہنگری کے سپاہیوں کا ایک اور مختصر دستہ شہر میں داخل ہوا اس کے ساتھی متحدہ یورپ کی فوج کا سالار جون کاروس ہنیاری اپنے مخصوص چمکدار خود سفید لباس اور سفید گھوڑے پر سوار عوام کے پرجوش ناروں اور عقیدت و احترام کے جذبات کا جواب دے رہا تھا اس کی عمر مشکل سے تیس چوبیس برس ہوگی آج اس شخص کا نام یورپ کی ممتاز سالاروں کی فورسٹ میں سب سے اوپر لکھا جا رہا تھا اس نے سب سے پہلے یورپ کی باہمین جنگوں میں جو اٹلی میں لڑی گئیں اپنے سفید خود سیکل کیے ہوئے چمکدار اسلحے سفید لباس اور سفید گھوڑے کی وجہ سے ولاشیہ کے سفید جانباز کا خطاب حاصل کیا تھا ہنگری کا بادشاہ سجسمنٹ حال ہی میں ترکوں کے خلاف لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا جا چکا تھا اور اس کا بیٹا ولادی سلاس ابھی نابالک تھا ہنیاری چونکہ ہنگری ہی کا باشندہ تھا اس لیے اٹلی کے میدانوں میں حاصل کی ہوئی شہرت کے سبب اسے ولادی سلاس کی نابالکی کے زمانے میں ہنگری کا گورنر اور حکومت کا نگران مقرر کیا گیا تھا اٹلی میں پاپائے روم اپنی آنکھوں سے ہنیاری کی شمشیر زنی کے جوہر دیکھ چکا تھا اور بلکان کی تمام ریاستوں کے حکمران یہ سوچنے لگے تھے کہ ترکوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کرنے کے لیے کسٹنطنیہ اور روم میں جو اتحادی لشکر تیار ہو رہا ہے اس کی قیادت ہنیاری ہی کو چھوپی جائے گی ہرمان سٹیٹ پر مجید کی الغار نے یورپ کو اپنے باہی میں اختلافات مٹا کر تیزی سے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا اس علاقے کی مدافعت کے لیے سارے یورپ میں سلیبی جہاد کا نعرہ بلند ہو گیا اس پروپیگنڈے کی نتیجے میں یورپ کے کونے کونے سے جس قدر مسیحی مجاہد سلیبیں ہاتھ میں پکڑ کر ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے ہنیاری ان کا سالار مقرر کیا گیا اور آج مسیحی زاما کو اپنے اس انتخاب پر فخر و غرور کرنے کا موقع ملا تھا گزرتے ہوئے لشکر کو سب دیکھ رہے تھے جولین بی بوٹا کے صدر دروازے کے قریب سب سے پہلی عمارت کی چھت پر کھڑا تھیوڈورا کو ہنیاری کے جورت و شریعت کے افثانے سنا رہا تھا اسے یقین تھا کہ ہنیاری شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میرے پاس آئے گا میرے سامنے عقیدت و احترام سے جھک جائے گا ایک سچے مسیحی کی طرح آئندہ کی کامیابیوں کے لیے مجھ سے دعا و برکت کا طالب ہوگا اور وہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوگا جب سلطان مراد پر فتح پانے والا عثمانی سلطنت کو یورپ اور ایشیا کی نقشوں سے حرفیں غلط کرنے کی طرح مٹانے والا بہادر نوجوان جولین کے قدووں میں جھکا ہوا ہوگا مگر ہنیاری نے اپنی جوانی کے عالم میں ایسی کامیابی حاصل کی تھی کہ جولین کیسر مینوئل اور خود پوپ بھی اس کی نظر کے سامنے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے کیسر کو کیسر اور پوپ کو پاپائے آزم کی حیثیت میں زندہ اور سلامت رکھنے والا شخص ہنیاری ہی تھا اس وقت اسے تھیوڑورا کے حسن کا سیلاب روک سکا اور نہ ہی جولین کی روحانیت اور جب وہ نظر سے ذرا سا اجل ہو گیا تو جولین نے اپنی آنکھیں ملی وہ کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ہنیاری اس بے پروائی کے ساتھ اسے نظر انداز کر دے گا بہرحال اسے اتنی خوشی ضرور تھی کہ وہ اس سرکش نوجوان کو جو قیمتی تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک اس کے پاس تھا اگر تھیوڑورا جولین ہی کے پاس رہی تو ہنیاری جیسے کئی سالار اپنے آپ کھنچ کر اس کے قدموں میں آ جھکیں گے ہنیاری کے شہر میں داخل ہوتے ہی فتح کا جیشن اپنے اروج پر پہنچ گیا پرجوش نالے لگا لگا کر عوام کے گلے بیٹھ گئے پھول اور پتھر برسانے والوں کے بازو شل ہو گئے دوپہر تک فاتح اور مفتور سپاہیوں کا جلوس سارے شہر میں چکر لگانے کے بعد شاہی محل کے سانے سینڈ اکولاس کے چونک میں آ کر رک گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں ہنگری کے نو عمر بادشاہ کی طرف سے فاتح یا سلیبی لشکہ کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جسے بزاتے خود جولین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا ترک کیری میدان میں ایک جگہ جمع کر دی گئے ان کے ارگرد ان فتح مند سپاہیوں نے گھیرہ ڈال لیا میدان کے چاروں طرف شامعانیں تانے گئے اور شمال کی طرف جہاں سے چند قدم دور شاہی محل کی سیڑیاں بخوبی نظر آتی تھی فوجی سرداروں اور بلکان کے عمرہ کے لیے کرسیاں بچھائی گئی تھی جون ہنیاری کے لیے ولاڈی سلاس کے بائیں ہاتھ مرسہ کرسی رکھی گئی جس کے ساتھ کیسر روم کے نمائندے کی کرسی تھی ولاڈی سلاس کے داہینے پہلو میں کارڈینل جولین اپنے مخصوص کلیسائی لباس میں بیٹھا تھا اور جولین کے ساتھ تھے اوڈورا جو ابھی تک اپنے سیاہ ماتمی لباس میں ملبوس تھی ترک قیدیوں کے حجوم سے ذرا اس طرف ریاست حائے بلکان کی حسین لڑکیاں گلاب کے کھلے ہوئے پھولوں کی طرح موتتر تھی اور جنگی قیدیوں کے دونوں پہلووں پر فوجی ساز بج رہے تھے جن کی لیت سے بجانے والوں کے دلی جذبات بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھلک رہے تھے جیشن اپنے جوبن پر تھا ہنیاری مشرقی یورپ کے ان معمر فوجی سرداروں اور بلکانی عمرہ کے ساتھ ہنس ہنسکر ہرمان سٹرڈٹ کے واقعات پر تفسرہ کر رہا تھا جن کی ساہی عمر ترکوں کے ساتھ ناکام جنگوں میں بسر ہوئی تھی اپنے وقت کے مانے ہوئے نامور سپاہی ہنیاری سے اس قسم کی باتیں کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے اس وقت جولین کی حالت تیزی سے متغیر ہو رہی تھی اگرچہ ویلاری سلاس ہنیاری کے انتظار میں کسی قسم کی کم تری محسوس نہ کرتا تھا مگر جولین کا مرتبہ اس کم سندھ شہزادے اور بلکان کے دوسرے عمرہ سے بہت بلند تھا اور ہنیاری اسے جس بے نیازی کے ساتھ نظر انداز کر رہا تھا جولین اسے زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکتا تھا اگر سچ پوچھا جائے تو ہنیاری کی اس کامیابی میں جس پر وہ پھولے نہ سما رہا تھا جولین کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ جولین ہی تھا جسے ہرمانسٹریٹ پر ترکوں کی الغار سے مطلع ہو کر ساری یورپ کا دورہ کر کے گھر گھر جہاد کا نعرہ بلند کیا جولین کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب محاذ پر روانہ ہوتے وقت اسے ہنیاری سے کہا تھا آج تک ایسا عظیم رشکر اور کسی صلیبی جہاد نے ترکوں کے خلاف ایک جھنڈے تلی جمع نہیں ہوا تمہیں اتنی زبردست طاقت کے ساتھ ترکوں کو صرف ہرمانسٹریٹ سے ہی نہیں بھگانا بلکہ ان کا ڈینیوب تک تاکب بھی کرنا ہے اور انہیں یہ موقع بھی نہیں دینا کہ وہ سلامتی سے ڈینیوب پار کر سکیں جس قدر ترک لشکر یورپ میں داخل ہو چکا ہے اگر اسے ڈینیوب کے کناروں تک ختم کر دیا گیا تو ایڈریان اوپل کی حفاظت کے لیے عثمانی عورتوں کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ بچے گا اور دنیا کی کوئی طاقت عثمانی سرطنت کو ہنیاری کے ہاتھوں تباہ ہونے سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے